موسیقی اسلام علیکم دسیئر ٹپس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بہے دوستو آج ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا آسان سادہ رسخہ آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ صرف دو سے تین منٹ کے اندر آپ کے عزوے خاص میں دو سے تین انچ لمبائی پیدا کردے گا جی ہاں بالکل یہ ریل تیل ہے جیسے ہی آپ لگاتے جائیں گے اس کے فوراں دو منٹ بعد آپ کا عزوے خاص میں دو انچ کا اضافہ ہوگا یہ ایسا زبردست تیل ہے جو کہ انسٹنٹلی یعنی جلد از جلد عزوے خاص میں لمبائی پیدا کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ اس ٹائم دو انچ لمبائی جو پیدا کرتا ہے وہ وقتی طور پر لمبائی پیدا کرتا ہے بعد میں آہستہ آہستہ گروت کرتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو مستقل گروت ہونی شروع ہو جائے گی لیکن آہستہ آہستہ آپ کی عزوے خاص کی گروت کرے گا لیکن فیل وقت جب آپ لگائیں گے تو آپ کے عزوے خاص میں دو انچ اضافہ ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا آنے بلی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر دیسی ہیل ٹپ سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آپ کوئی ویڈیو جو ہے وہ مست نہ کر سکیں اس ویڈیو کو جو میں تین اجزاء شامل ہوتے ہیں تینوں کے تینوں آپ نے ضروری لینے ہیں اس میں سے کوئی بھی سکپ نہیں کرنا اور عزوے خاص کی یہ مالش ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے مالش کرنی ہے اس جس سے آپ کی عزوے خاص کی گروت ہوگی تو میں بینہ ٹائمز کی ہے جو ہے وہ آپ کو نسخہ بتاتا ہوں اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے اس کے نسخے کے اندر لینی ہے مرگی کے انڈے کی زردی اگر دیسی مرگی کے انڈے کی زردی مل جائے تو اس سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں دیسی مرگی کے انڈے کی زردی لے لیں صرف زردی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر دیسی گھی لے لیں گائے کا دیسی گھی ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر آپ لے لیں کڑوا تیل تارہ میرہ کا جو تیل ہوتا ہے کڑوا تیل یہ آپ نے تین چیزیں اپنے پاس لے لینی ہے ان کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں انتہائی آسان طریقہ کار ہے مرگی کے انٹے کی جو زردی ہے اس کو آپ نے سائٹ پر کر لینا ہے اور ایک چمچ گرائی کا گھی دو چمچ کڑوا تیل یہ بیچ میں ملا کر اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اچھے طریقے کے ساتھ خوب پھینٹیں اس کو اتنا پھینٹیں اتنا پھینٹیں کہ تیل مرگی کے انٹے کی زردی اور کڑوا تیل آپس میں حل ہو جائیں مل جائیں ان کے تمام اجزاء آپس میں مل جائیں اور پھر یہ ایک ایٹم بم تلہ تیار ہو جائے گا ایسا تلہ ہے جو آپ کے نفس کے اندر ایک ایسی سختی پیدا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کا لگانے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو آپ نفس کے اوپر تلہ کیسے کریں گے رات کو سونے سے پہلے کر لیں یا دن کو کر لیں یا صبح کو کر لیں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں نفس کے اوپر تلہ کرنے کے بعد تلہ تو سمجھتے ہیں میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اب تمام ویورز کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے نفس کے اوپر تیل کی مالش کی جاتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ خوب مالش کریں خوب رگڑیں اس کو تھوڑی سی جلن ہوگی کیونکہ اس کے اندر کڑوا تیل ہے پرشان نہیں ہونا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کے نفس کو چھوٹا نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی آپ کے نفس کے اندر یہ تیل جذب ہونا شروع ہوگا آپ کو تھوڑی تھوڑی جلن ضرور ہوگی تھوڑی تھوڑی جلن جب آپ فیل ہو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرے نفس کے اندر جذب ہونا شروع ہوگیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جلن ختم ہوگی تو آپ جب آپ کا دل کرے کا مباشرت کے لیے تو اس کے اندر نفس کے اندر اتنی قوت با اور اتنی سختی آ جائے گی اس طرح انتشار ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے اور اس انتشار کی وجہ سے نفس ایک سے دو انچ باہر آ جائے گا یعنی اندر سے باہر آ جائے گا کوئی خون جب ایک تیز دروانگی ہوتی ہے نفس کے اندر تو جو جتنی رگے اور پٹھے ہیں وہ سیدھی ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو نفس کا انتشار کی وجہ سے وہ نفس ٹائٹ ہوتا ہے تو اس کے جو دو ایک سے دو انچ نفس مزید باہر کی جانب آ جاتا ہے تو ایسے ہی اگر آپ استعمال کرتے رہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے تک اگر تین مہینے کا اگر آپ نے کوس کر لیا تو آپ کو دنیا کا کوئی نسخہ کوئی تیل آپ کو نفس پر لگانے کی ضرورت نہیں کوئی نسخہ کھانے کی ضرورت نہیں آپ ساری زندگی کے لیے نفس کے اندر ٹائٹنیس حاصل کر سکیں گے اور پھر آپ کو کوئی چیز ایسی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساٹھ سال تک آپ کا نفس انتہائی سخت رہے گا اس کے بعد چونکہ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے انسان کا نفس بھی پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے انسان بھی کمزوری کی طرف جاتا ہے لیکن ساٹھ سال تک آپ کو آپ کی مردانہ طاقت برقرار رکھے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں میں ملتا ہوں کل اسی طرح کے کسی اچھے نسکے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ